اسلام علیکم تو سب کو دکھانے ہوں گے میں نے سمجھا کہ یہ ضروری ہے کہ لڑکانہ کے مختلف یوسیس کا جو میٹنگز ہیں اپنے نوٹیروں ہاؤس میں یا بلاو ہاؤس میں کرنے کے وجہے ہم آپ کے پاس آکے یہ میٹنگز کا سلسل شروع کرے تاکہ پورا لڑکانہ کو پتہ لگے پورا سندھ کو پتہ چلے پورا پاکستان کو پتہ چلے کہ اگر ایک جماعت ہے پاکستان میں ایک سیاسی جماعت ہے پاکستان میں سیاسی کارکن ہے پاکستان میں سیاسی تنظیم ہے پاکستان میں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے شہید مہترمہ بین ازیر کچھوں کے سفرائی ہے جو آج تک جدوجہد کر رہی ہیں کہ وہ اپنے شہید قائد کے نظریہ وہ اپنے شہید بیوی کی منشور پہ عمل کریں اس کی سوچ کو آگے لے کے جائے نیا نسل کو سمجھائیں کہ ہٹووزن کیا ہے ہمارے منشور کیا ہے اور وقت کا ظالم کا مقابلہ کرنا اور جیالہ کا فرض ہے جو چیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دور کا جو سیلیکٹیف حکومت ہے جو عوام دشمن حکومت ہے جس نے ہر پاکستانی کو پریشان کر کے رکھا ہے جو قائد عوام مکان دیتا تھا تو عمران خان مکان چھینتا ہے جو شہید بیوی روزگار دلغاتی تھی تو خان صاحب روزگار چھینتا ہے اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ ذمہ داری ہے کہ ہم وہ ہر غریب کا آواز بنے گا ہر وہ بیوی روزگار کا آواز بنے گا جس کے حق پہ اس حکومت نے ٹاکا مانا ہے ہم قائد عوام کا جو آئین ہیں جو ہر صبح کو حکومت دیتا ہے ہر صبح کو اپنے وسائل کا مالک بنا پا ہے اس آئین کے خلاف جو سازش پاکستان میں اس آئین کے خلاف سازشیں پتے ہیں بین العوامی سطح پہ اس آئین کے خلاف سازش پتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیالے سامنے کھرے ہو جاتے ہیں اور ہر سازش تو ناکام آپ کا نیا دسٹرک کا تنظیم بھی ہے اور ہر یونین کانسل میں ہمارا پاکستان کی اس پارٹی کا تنظیم فعل ہو چکا ہے تو اب آپ نے اپنا جدر جہت تیز کرنا ہے آپ نے اپنا محنت میں اضافہ کرنا ہے اپنے گھر گھر پہنچ کے ان کے لیے سہارا بننا ہے ان کے لیے ایک کوپریشن کے لیے کوارڈنیشن کے لیے تاکہ جو بھی مسئلہ ہو حکومت کی سطح کا مسئلہ ہو یہ آپ کا ایمینسٹریشن کی سطح کا جو مسئلہ ہو سیاسی کوئی مسائل ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی کے تین زیر وہ راستہ بنے تاکہ ہم وہ مسائل کا حل نکال سکے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کا اسی قسم کا کنیکٹیویٹی رہے گا آپ اسی طریقے سے اپنے اددارات کو اپنے میمرانی اسیمبلی کو آپ ان کے کیا کرتے ہیں آپ ان کے شکایت تو نہیں کرتے ہیں لیکن آپ انشور کریں گے کہ وہ صحیح کام کریں وہ صحیح محنت کریں تاکہ ہم سب مل کے ترقی کر سکتے ہیں اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی کی فلاح کیلگے اور فلاح کیلگے ضروری ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہر یوسیق عبر کریں گے میں پورا ملک دورہ کر رہا ہم آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ پلدستان کی پہار ہو یا کشمیر کے پہار ہو ہم جگہ 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 جا کے پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا کشمیر کے پہار ہو ہم جگہ جگہ جا کے پاکستان پیپلز پارٹی کے جندہ لڑا رہے ہیں بھٹو شہیدین کا نعرہ ملند کر رہی ہیں وہ ڈونڈ رہے ہیں وہ جگہالے وہ خاندان جو کسی بھی وقت شہید بھٹو کے وقت میں شہید بی بی کے وقت میں صدر زداری کے وقت میں سیاستی طور پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتے تھے پیپلز پارٹی کے نعرے لگاتے تھے جیر بھٹو کا نعرے لگاتے تھے ہم ان سب کو ان سب کو دعوت دے رہی ہیں کہ ایک پار پھر اس پارٹی کا حصہ بنیں ایک پار پھر اس پارٹی کے ساتھ تعلقات جوڑیں ایک پار پھر ہم اس جدو جہد کیلئے نکلیں جو اس ملک کے غریب عوام کیلئے جدو جہد ہے ہم ایک پار پھر اپنا منظر درست کریں اپنا سمت درست کریں اسلام بات ہمارا نشانہ ہے انشاءاللہ تعالی ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف اگلہ الیکشن میں حصہ لیں گے نہ صرف اگلہ الیکشن میں نقاضہ کریں گے لیکن اگر آپ کا مہنز اسی طرح رہتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلہ الیکشن میں وفا کی حکومت بنائیں گے اور آپ کے سارے کے سارے مسائل حل کر لیں گے اگر آپ کے ساتھ کا بہت بہت شکر گزار ہے جی میں بہت شکرに